اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں سرارہ متکستانہ سب سے پہلے تو آپ کو یاد یانی کرانی ہے کہ جو ہم نے نیا انیشیوٹیو لانچ کیا ہے جی این این لیکس کے حوالے سے اس میں پارٹیسپیشن آپ کی جو ہے بہت ضروری ہے اور میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈر کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا جو جہاں جہاں پہ بھی انپوٹ ڈال سکتے ہیں جو آفیسز میں لوگ بیٹھے میں ہیں جو ایمبیسیز میں ہیں جو جہاں پہ بھی ہیں جہاں پہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف ہے پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ہے تو وہ ہمیں بتائیں اور کچھ سکینڈل ہو کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں بھی آپ کرپشن دیکھ رہے ہوں just give us a buzz and we will do it انشاءاللہ. تو یہ جو میرا ابھی کا پروگرم ہے اس میں میں نے صرف آپ سے ایک دو چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے وزٹ کیا ہے سعودی ریبیا کا اس میں اتنا زیادہ پروٹوکول اور اس طریقے سے جو انہیں وہاں پہ عزت دی گئی ہے اس طرح پہلے ہم نے کم دیکھا ہے پرپل کلر کا جو کارپٹ بچھایا گیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں پھر جس طرح mbs خود وہاں پہ گئے ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر جس طریقے سے وہاں پہ ان کی تمام میٹنگز ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں تمام چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ان کو واضح طور پر ایک اشارہ دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں and they mean business with پاکستان ایک یہ بہت important بات اب یہ جو پہلے ہمارے حکمران جایا کرتے تھے ان کی طرح عزت کیوں نہیں ہوتی تھی اس کی وجہوہات بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں دکھاتا ہوں اور اس میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا کیا تھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک امریکہ کے ایک assistant secretary of state آیا کرتے تھے ریچرڈ باؤچر یہ یاد ہے نا یہ ریچرڈ باؤچر ہوا کرتے تھے ambassador ریچرڈ باؤچر اور یہ بڑے زبزر صورت سپوکن آدمی تھے ریچرڈ ارمیٹریچ کی طرح نہیں تھے لیکن ایک دکھا مجھے یاد ہے میں پاکستان میں ہی تھا اور ان دن میں شاید میں پی ٹی وی کے ساتھ تھا تو ایک میٹنگ کے لیے انہوں نے ہمیں کال کیا اور یہ میٹنگ ایمبیسی میں نہیں ہوئی یہ مارگلہ روڈ پر ایک گھر تھا ان کا امریکنز کا ہی تو وہاں پہ ہوئی تو وہاں پہ ہماری جو political قیادت ہے وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اس میں ایم کی ایم کے لوگ اس میں ہمارے نون کے لوگ پیپرز پارٹی کے لوگ اور اس میں ہم لوگ جنرلیس پر اگر ابھی دو چار تھے تو وہ میری چونکہ تھوٹا سا ان کے ساتھ قرآنی ایک یاد اللہ تھی امریکنز کے ساتھ تو ریچرڈ بھی مجھے جانتا تھا اور باقی لوگ بھی جانتے تھے تو اس لیے ہم لوگ اکٹھے گپ شب لگا رہے تھے تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے political leaders تھے وہ آ کے اس کی منتیں کر رہے تھے اور شکایتیں لگا رہے تھے میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا ہے میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا ہے جیسے کوئی ابا جی آئے ایمیوں تو یہ جو چیزیں جب میں نے دیکھیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں اپنی گھر کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ dirty laundry جو ہے وہ اب اس کے سامنے کر رہے ہیں wash کر رہی ہیں تو مجھے بڑی شرم آئی میں نے دیکھا کہ اچھا وہ بھی بڑا جیسے وائس رائے ہوتا ہے وہ جناب سن رہے باتیں ہیں اور ان کی ہاں ٹھیک ہے we will take care of it یہ ہے جب آپ کسی کو اتنی space دیں گے اب یقین کریں جب وہ بات کر رہے تھے میں شرم سے گڑے جا رہا تھا کہ یار یہ یہ کیا لوگ ہیں یہ اس کے سامنے اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں اس کی اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بندوبست کروا دیں ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے یہ ہے وہ ہے مجھے بڑی شرم پھر ہم لوگ میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد چلے گے اور یہ وہ level ہے میں آپ کو اس کا level بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک اور میں نے چونکہ یہ چار پانچ assistant secretaries of state کے ساتھ کام کیا ہوئے تو یہ ہوتے تھے کارل انڈفرت یاد ہوگا آپ کو ایک یہ یہ ان کے ایک دوسری تذہبی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ بھی آیا کرتے تھے پاکستان تو ان کے ساتھ بھی میں ایک دور واشنگٹن میں تھا ہم لوگ سیمینار میں کٹھے تھے تو جب سیمینار ختم ہوا ہماری سپیچز وغیرہ ختم ہوئی تو اس کی جب کارل انڈفرت کی سپیچ ختم ہوئی تو ہم لوگ پھر فارغوں کے باہر آ گئے جب ہوتیل کے باہر آئے تو میں نے اب ویسی اس کے گپ شپ لگا رہے تھے تو باہر لوبی میں ہم کڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب اس کا کوئی protocol وغیرہ آئے گا ظاہرہ assistant secretary of state ہے تو وہ جب میں باہر ساتھ کھڑا وقت انتظار کر رہا تھا تو میں نے کہا کس کا انتظار کر رہے تو کہہ رہا ہے میں نے ٹیکسی کال کی ہے تو ٹیکسی پہ میں نے جا تو میں پریشان ہوگا میں نے کہا ٹیکسی کال کیا دوں کہتا ہے ہاں میں تو آیا تو میں پیدل تھا لیکن اب وہ چونکہ مجھے جلدی جا رہا ہے تو میں نے ٹیکسی کال کر دی ہے تو میں اب ٹیکسی پہ جاؤں گا اسی دوران دو منٹ کے بعد ٹیکسی ایک آئی یالو والی اور اس میں وہ بیٹھ کے چلا گیا اب میں سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ جب کال انڈیفر پاکسن جاتا ہے تو ہم جناب ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں لوگ آگے پیچھے لمبے پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو اس طرح ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جب ہم آپ اپنی گندے کپڑن کے سامنے دھوئیں گے تو وہ تو ان کو تو یہ چاہیے چیز آجہ تیسری میں مثال آپ کو بتاتا ہوں یہ کرسٹین روکا ان کے ساتھ بھی اس کو میں نے انٹویو بھی کیا ہے اور یہ بھی اسسسٹین سیکرٹی آف سٹیٹ ہوا کرتی ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا اور بلکہ واشنگٹن میں یہ جو لیس کرٹیس ہے آج کل بڑی ٹاپ لیول پر گئی ہے اس وقت کرسٹینہ روکا کے ساتھ کام کرتی تھی تو میں ان سے بھی میں نے پوچھا میں نے کہا یہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ بڑا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں تو اس نے اس نے کہا کہ ہم تو نہیں مانگتے وہ تو آپ لوگ خود دیتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک اور بندگی بتاتا ہوں یہ ویلیم برنز ہے ویلیم برنز آپ آج کل سی اے اے کے چیف ہیں ان کو میں انٹویو کر رہا تھا واشنگٹن میں اور ان کے ساتھ بھی میں نے بات کی کیونکہ مجھے بڑا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں پہ انیس بیس گریٹ کے یہ آفیسرز ہیں اور جب پاکسن جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وائس رائب بن جاتے ہیں اور ہم لوگ جا کے تو اس نے ویلیم برنز نے بھی مجھے یہی کہا اس نے کہا کہ ہماری یہ کوئی نہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہاں سیکیورٹی کی ڈیمانڈ ضرور ہوتی ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ ہم لوگ نہیں کہتے کہ آپ آکے ہمیں آپ نے آکے سارے جو آئیشوز ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں یہ آپ کے لوگ خود آتے ہیں اور آکے خود آکے منتیں کرتے ہیں پھر ہم کیا کرے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے اب دیکھیں یہ یہ چیز یہ جو ہے یہ ہائیس لیول پہ ہوتی رہی ہے مجھے یاد ہے بینظیر مرہومہ جو تھی وہ جب بھی واشنگٹن نیو یورک جاتی تھے ہماری ان سے ریگلرلی ملاقاتیں ہوتی تھے تو وہ بھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی لیول کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی تھیں کبھی واشنگٹن بھاگ رہی ہیں کبھی کہیں بھاگ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے میری لائن جو ہے وہ سی دی ہو جائے واشنگٹن کے ساتھ نواز شریف اور شباز شریف کو تو میں نے خود دیکھا تھا کہ یہ منتیں کر رہے ہوتے تھے منتیں کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملہی کسی سے ملاقات ہو جائے شباز شریف وہاں پہ جب 2003 میں تھے تو یہ ہر وقت کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے سے ملاقات ہو جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگوں کو پتہ چال جائے کہ آپ کی یہ اوقات ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم نے فکس کرنی ہے تو پھر آپ کی عزت کیا کریں گے عمران خان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ نہ یہ ہم سے پوچھ کے آیا ہے نہ یہ ہم سے پوچھ کے چلتا ہے تو اس لیے اس بندے کے ساتھ ہم اس رہیٹ یا ڈیل نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں میسیج ایک منٹ میں چلا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے پروٹوکول بھی دیا ہے اسی طرح کا انہوں نے جو اس کے بندے کے شاہیان شان تھا انہوں نے عزت سے اس کو وہاں پہ ٹریٹ بھی کیا ہے اور واقعتاً جو پاکستان کے کسی بھی پرائیم نیسٹر کا جو خاصہ ہونا چاہیے اس کے مطابق اس وہ ڈیل کرتے ہوئے انہوں نے وہ پروٹوکول دیا ہے وہ حیثیت دی ہے اور ابھی اس کی تفصیلات میں تو میں نہیں جاتا کہ کس طریقے سے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ معاملات چلے ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا ڈیول لائز ڈیٹیل یہ تو بعد میں ابھی آج سائج تک کھلیں گی چیزیں تو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ دورہ تھا اور کیا کیا چیزیں اس میں سائن ہوئے ہیں کیونکہ جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ایک جنری قسم کی اور جنرل قسم کی چیزیں بتا رہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو معاملہ انہوں نے اوائی سی کے ساتھ اٹھایا ہے اور پھر خاص طور پر جو اسلاموفوبیا کے جو مسائل ہیں اور پھر پاکستانیوں کے مسائل کے جس کے بارے میں عمران نے کہا کہ وہ خدا کے بندے ہیں ان پر ترس کہو اور یہ جو ہمارے ڈیپلومیٹس ہیں جنہوں کو شرم نہیں آتی یہ ہمارے انہی بھائیوں کا جو وہاں پر مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں انہی کے پیسے سے یہ اپنی اجاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور انہی سے ملنے سے کتراتے ہیں ان سے ان کو بھو آتی ہے ان سے ان کو پروٹوکول جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو ان کا جو علاج ہے یہ اب شروع ہو گیا اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کرے گا کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ صحیح ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی عزت کے ساتھ اور جو پاکستان کا ایک حق بنتا ہے اور پوری کومیٹی آف نیشر میں جو جو عزت پاکستان کی ہونی چاہیے تھی جو کہ ہمیں قائدی آزم نے ویجولائز کر کے بتایا تھا وہ انشاءاللہ اب پوری ہوگی اور اس میں آپ کا بہت بڑا ایک رول ہر پاکستانی کا ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرائی بند ہوں میرے فقر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرے پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے جی این این لیکس کے ساتھ جڑ جائیے اور ہمیں اپنی تمام آرہ کے ساتھ اپنی تمام انفرمیشن کے ساتھ شیئر کیجئے ہم دنیا کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے چلو اسلام علیکم